بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے صبر کے فوائد و ثمارات یعنی صبر ایسی چیز ہے کہ اگرچہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے صبر سے کام لیتے رہنا لیکن جو اس کا پھل ہے اور جو اس کے نتائج و ثمارات ہیں وہ یقیداً ہمیشہ انتہائی خوشگوار ظاہر ہوا کرتے ہیں دنیا میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم مہمان جنب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب تو آئیے ناظرین سلسلے میں انہی سے مفصل استفادہ کیا جائے السلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیداً ہمارے لئے بہت ہی باعث بسرعت ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ صبر کے فوائد و سمارات دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائے گا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو اس میں اللہ تعالی نے چند سنتیں جاری کی آپ کہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اس کائنات میں چند دستور ہیں قوانین قوانین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالی کا دستور بدلتا ہے اور نہ کبھی پائیں گے کہ اللہ تعالی کا دستور منتقل ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے مصیبتیں آتی ہی رہیں گے آتی ہی رہیں گے وقت بر وقت آتی ہی رہیں گے اور امتحان ہوتا رہے گا اب ان مصیبتوں کے حکمتوں میں جانے سے پہلے میں دو بات یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قاعدیں یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مصیبتوں سے متعلق ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ انسان پہ دنیا کے بڑی سی بڑی بھی مصیبت آ جائے تو وہ اللہ تعالی کے ساتھ عدب کا مقام اختیار کرے ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں والدین کے عدب کے بارے میں استازوں کے عدب کے بڑوں کے عدب کے بارے میں لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے عدب میں زیادہ غور نہیں کیا اس طرف توجہ نہیں جاتے کہ ایک اللہ تعالی کے ساتھ بھی مخاطبت کا ایک عدب ہے معاملت کا ایک عدب ہے جہاں آپ پہ کوئی مصیبت آئے اور آپ جا کے لوگوں میں شکایت کرنے لگے اور یعنی جب آپ کسی شخص کے پاس جاتے شکایت کہ آپ یہ چیز جانے کہ آپ خالق کی شکایت مخلوق کے پاس کرنے تو یہاں انسان کو جاننا چاہیے یعنی اگر دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور وہ جا کر کسی دوسرے سے شکایت کر رہا ہے تو جب اسے خبر پہنچے گی کہ جس کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے تو اسے یہ بات کس قدر ناغوار محسوس ہوگی کہ میں نے اسے کچھ کہا یا جو کچھ بھی ہوا اب یہ جا کر دوسروں کے سامنے چرچہ کر رہا ہے تو یہی معاملہ ہے اور یہی صورتحال یہاں بھی گویا کہ یاد رکھنا ضروری ہے بلکل کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ پریشانی ہے پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک کی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہر پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم کسی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں ہم کمزور ہیں ہمارا ایمان بھی کمزور حافیت ہمیشہ مانگے انسان ہمیشہ حافیت لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آگئی تو اب اگر کسی دوسرے کے سامنے جا کر انسان گویا کہ شکوہ و شکایت کا معاملہ ہوگا تو گویا یہ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے تو اس کے خلاف یہ شکایت کر رہا ہے بلکل یہ بہت ہی بوری بات ہے اور یہاں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انسان جس دن سے پیدا ہوا اور مرتے دم تک اگر اس نے اپنی ساری زندگی ایک سجدہ میں گزار دی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ رب ہیں ہم معبود ہیں وہ مالک ہیں اور ہم غلام ہیں وہ جو چاہیں ان کا حق ہے ہم آساتھ کرنے کا وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے ہیں تو اس مقام کو دل میں رکھنا چاہیے انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکام اور ہر مقدورات مقدر میں جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے لکھے وہ سب رحمت اور حکمت اور اس میں بالکل ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنِ لِلْعَبِيدِ کبھی یہ آپ نہیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ مصیبت لائے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت نہیں ہے کبھی انسان یہ گمان ذہن میں نالا ہے اللہ کی طرف سے ظلم کا کوئی سوال ہی نہیں بلکل اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں یا وہ عدل پر مبنی ہوں گے یا فضل پر مبنی ہوں گے یا عدل ہوگا یا فضل ہوگا لِيَرْزِيَهُمَ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضُلِّ باقیئے کے ظلم کا وہاں اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ کوئی سوال ہی نہیں اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر بری تقدیر کی نہایت اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی ہے یعنی اس کا جو انجام انجام بہتر ہے چاہے وہ دنیا میں آپ کو ملے یا ہو سکتا آپ کو آخرت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے یعنی تقدیر میں جو بھی پریشانی لکھی ہے تو اس کا انجام وہ انسان کے لئے بہتر ہی ہے بشرتے کے وہ صبر کا مظاہرہ کرے اللہ کی رضا کی خاطر اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَا أَن تَكْرَوْهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ممکن ہے کہ تمہیں کسی چیز کوئی چیز بری لگے اور اس میں تمہاری خیر ہو وَعَسَا أَن تُحِبُّو شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لئے برائی ہو وَاللَّهُ بلکل شر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہاں فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانتے ہو تم نہیں جانتے ہو خیر کہاں ہے تمہارے لئے تو اسی لئے ان ایمانی مقامات کے سب سے پہلے انسان کو اس کے دل میں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے یعنی میرے لئے کیا چیز جو ہے وہ اچھی ہے کیا چیز میرے لئے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگی شر ہے تو خود مجھ سے بھی زیادہ اس بات کا علم اللہ کو ہے اس لئے اللہ خالق ہے خالق کا علم یقیداً زیادہ ہے بنسبت مخلوق کے علم تو بعض اوقات انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن شاید اللہ کے علم ہے وہ چیز انسان کے لئے بہت مفید ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں اور بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اپنے لئے اس کی تمنہ کرتا ہے اس کے لئے روتا ہے پریشان رہتا ہے کہ کاش مجھے یہ چیز مل جائے حالانکہ اللہ کے علم وہ چیز اس انسان کے لئے اچھی نہیں تو اگر وہ چیز انسان کو نہیں ملے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے گویا کہ احسان ہو گیا کہ جو چیز انسان کے لئے مذر ہے اللہ نے اس کو اس چیز سے بچائے رکھا بچہ ہے مثلا ماں باپ کے سامنے زید کرتا ہے لوٹ پورٹ ہوتا ہے کبھی چیزیں اٹھا کر غصے میں توڑ پھوڑ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے کبھی فرض کیجئے کہ اگر ماں جو ہے وہ استری کر رہی ہے کپڑوں پہ وہ چمک رہی ہے استری یا چولے پھر کھانا پکاری اب آگ جو ہے اب بچہ کہہ کہ مجھے یہ آگ چاہیے بچہ کہہ کہ مجھے یہ چاکو چاہیے مجھے یہ چھری چاہیے یا بچہ روئے اپنا سر پٹھے جو مرضی کرے ماں کے دل میں چونکہ بچے کے لئے محبت ہے تو وہ بچہ جتنا بھی روئے زید کرے تو کبھی بھی ماں اسے وہ چاکو چھری نہیں پکڑائے گی یا کھنچی وغیرہ یہ محبت نہیں ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو چلو چھری دے دو اس کو یہ کوئی محبت نہیں تو انسان کو نہیں معلوم میرے لئے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز مذر ہے تو اس لئے انسان تو تمنہ کرتا ہے بگڑتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے اللہ نے وہ چیز نہیں دی تو ناراض ہونے کی بجائے اور شکوے کی بجائے بدل ہونے کی بجائے سوچنا چاہیے کہ اسی میں میرے لئے بہتری اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ آزمائش ہوگی اس بارے میں فرمائی بہت قیمتی تعلیم بہت قیمتی تعلیم خطرناک معاملہ ہے بلکل صحیح بات ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمارے ہیں کہ بڑا سواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور یقیناً اللہ ان اقوام سے محبت کرتے ہیں جنہیں ابتلاع میں ڈالتے ہیں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمات آئے جہاں اللہ کے محبت ہوتی ہیں وہاں آزمائش بھی آتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز پر راضی ہو گیا اس لئے اللہ تعالی کی رضا مندی مل جائے گی اور جو اس چیز پر نراض ہو گیا اس لئے اللہ تعالی کی نراضگی ہو گی جی یعنی آزمائش تو آئے گی اب اگر کوئی راضی رہا تو اس کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ چونکہ یہ راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا لیکن اگر ناراض ہوا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا تو کیا ملا اس کو اس لئے انسان کو آزمائش بھی بھگتی پریشانیاں تکلیفیں اور اپنے اس غلط انداز کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھا ایک نقصان یہ کیا کم ہے کہ آزمائش اوپر سے دوسرا نقصان بھی ایک مشیبت کوئی دو مشیبت بنا کہ اللہ کو بھی ناراض کیا آزمائش تو آنی تھی وہ تو ٹلنے والی نہیں اس لئے کہ وہ تو نصیب میں لکھی ہے انسان بعد میں دنیا میں آیا اور اس کا نصیب اس کی تقدیر پہلے لکھی گئی ہے تو جس طرح ایک فرض کیجئے کہ ریل گاڑی ہے ٹرین ہے کہ جہاں جہاں اس کی جو پٹڑی مڑے گی گھومے گی خود بخود یہ ریل گاڑی یہ مڑتی چلی جائے گی تو انسان تو دنیا میں بعد میں آیا نصیب پہلے لکھا ہوا اب اگر انسان شکوا کرے گا اللہ کی تقدیر کے خلاف تو ایک تو آزمائش میں اور پریشانی میں اوپر سے اللہ کو بھی ناراض کیا تو کیا ملے اس کو صحیح بات کتنا بڑا خسارہ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جو راضی رہا تو اللہ سے راضی ہو جائے گا جو ناراض ہوا اللہ سے ناراض اللہ سے ناراض ہو کر کیا ملے گا کیا ملے گا دنیا آخرت دونوں کو بیٹھے گا اور کچھ فرمائیے گا اور اسی میں اگر ہم لوگ قرآن میں اور آیات چند اور آیات کے طرف دیکھے تو ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تبارک اللہذی بیده الملک وہو على كل شيئے قدیر اللہذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اس آیت میں اللہ تعالی زندگی کی ایک مقصد بھی بیان کردی ایک غایت بھی بیان کردی جس میں موت اور زندگی اللہذی خلق الموت والحیات موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم ایوکم احسن عملا پہلے موت کا تذکرہ فرمایا اللہذی خلق الموت اس کے بعض زندگی والحیات سمجھنا چاہیے تو موت اور زندگی دونوں امتحان ہیں انسان کے لئے کیوں یہ موت اور زندگی کا معاملہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ یہ کیوں ہیں لیابلوکم شاہد وظاحت فرمائیے جب اللہ تعالی نے فرمائیے لیابلوکم ایوکم احسان وعملہ کہ تمہیں امتحان میں ڈالیں آزمائیں کہ کون تم سے بہترین عمل کریں یہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا عمل اچھا ہے بلکہ اور یہاں دیکھیں لیابلوکم ایوکم اکثر وعملہ بلکہ احسان وعملہ یہ نہیں کہ عمل زیادہ کس کا ہے زیادہ اور کمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی انٹیٹی اور کوئی انٹیٹی کوئی انٹیٹی کو دیکھو لیابلوکم ایوکم احسان وعملہ یہ موت اور زندگی کا قانون یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ آزمائیں کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اچھے کام کیا کرتا ہے اللہ کو تو پہلے سے سب معلوم ہے بے کون کیسے کام کرے گا اور یہ کہ کس کے کرتوت کیسے ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں لیکن تاکہ اتمام حجت ہو جائے ایک ثبوت سامنے آ جائے قیامت میں کسی کو سواب کسی کو عذاب تو کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں ہیں ثبوت دنیا میں گویا کہ سامنے آ گیا کہ دنیا میں وہ کیا کر کیا ہے ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضرے خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگوں کو مزید آگے بڑھائے جائے اپنے مہمان کی زبانی شیخ اللہ کا قانون یہ ہے جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش بھی ہوگی اس بارے میں فرمائیے گا اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک اور قائدہ بتا دی ایک اور غایت بتا دی کہ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھ لیا کہ وہ ایمان لیں گے اور ہم ان سے امتحان نہیں لیں گے تو گویا کہ جہاں آپ ایمان لیں گے وہاں لازم آپ کا امتحان ہوگا صحیح زندگی کے مختلف مراحل میں امتحان ہوگی مختلف طریقوں سے امتحان ہوں گے صحیح اور امتحان اس وجہ سے ہوگا تاکہ اس بندے کو پھر نوازہ جائے بالکل یعنی کسی انسان میں اگر بڑی قابلیت ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا بہت اچھی طرح کروں گا میں آپ کا مخلص ہوں میں آپ کا فرما بردار بن کر رہوں گا تو اس سب کا تقاضی یہ ہے کہ اسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا اب یہ اس دعویٰ میں سچا ہے یا بس زبانی کلامی یہ دعویدار بنا ہوا اللہ کی طرف سے آزمائش جو ہے وہ بندے کو ستانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو نوازنے کے لیے ہے کہ واقع یہ مؤمن ہے یا نہیں تو مزید فرمائیے اسی آیت کے آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو امتحان میں ڈالا تاکہ اللہ تعالی جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا اللہ تعالی کے سابق علم میں ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لیکن اپنے آپ سے اپنے نفس کو آپ کے نفس کو اپنے آپ پہ شہید بنانے کے لئے قیامت کے دن گواہ بنانے کے لئے قیامت کے دن اللہ تعالی یہ ان امتحانات اور اختبارات میں انسان کو ڈالتے ہیں جی سبحان اللہ اور یہ معاملہ ہو گیا ایمان کے بارے میں کہ جہاں ایمان ہوگا تو وہاں ازمائش بھی ہوگی تو اسی طرح جو دنیا میں جو انسان کے انفرادی زندگی ہو ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا تمام جو یہ کائنات کا معاملہ ہے تو کائنات کی زندگی تو جو بھی پریشانیاں یا آفتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں بعض وقت وقتاً فوقتاً تو ہمیں یہ تعالیم دے گئی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور مومن کی حیثیت سے ہم اس بات کو سمجھیں اور ذہن نشی رکھیں کہ یہ سب تو اللہ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے تو اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی گویا کہ انسان کو وہ حل کی محسوس ہوتی تو ایک تسلی ہوتی تو یہ کیا معاملہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے اس بارے میں فرمائیے گا یہاں اکثر لوگ اکثر لوگ کے پاس کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ تقدیر سے متعلق جب ہم لکھ بات کرتے ہیں تو یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تقدیر اس باب میں دو اقسام ہیں ایک ایسے مقدرات ایک ایسے تقدیر جو کہ اللہ تعالی نے لکھی ہے اور اس کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں اور یہ ایک کونی تقدیر ہے جو کہ اٹل ہے بلکل اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی بلکل تبدیلی نہیں ہونے جس طرح کے زندگی اور موت ہیں صحیح انسان کو کب پیدا ہونے اور کب مرنا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سب اللہ تعالی کے پاس ہے اچانک سے حادثہ ہو گیا ہے انسان راستے میں سائر میں چلتا اچانک سے حادثہ ہو گیا خدانا خاستا اللہ معفوز رکھے امین یہ ایک ایسے تقدیر ہے جس میں جو کہ ہونے ہی تا یہ اللہ تعالی نے لکھ دیا اس میں انسان کہتا کہ اللہ تعالی کے طرف سے ہے صحیح اور اسیم اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَنَّ بْرَآَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کہ کوئی بھی مصیبت جو کہ زمین میں ہو یا تمہارے نفس میں ہو چاہے یعنی جان و مال میں ہو زمین میں ہو یعنی کہ قدرتی آفت آگئی سہلاب ہے زلزلہ ہے طوفان ہے وغیرہ وغیرہ یا تمہاری اپنی جانوں میں ہو کہ کوئی جان نقصان ہو گیا کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا مسئلہ میں بالکل تو کیا ہی معاملہ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا إِلَّا فِي كِتَاب جن قَبْلِ أَنَّ بْرَآہَا یہ ایک کتاب میں ہے جو کہ لوحہ محفوظ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس مسئیبت کے پیدا ہونے سے پہلے من قَبْلِ أَنَّ بْرَآہَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ پہ اور اسے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر پچاس ہزار سال پہلے کائنات کو بنانے سے پہلے لکھ دی جی صحیح تو یہ وہ تقدیر ہے جو کہ کبھی نہیں بدلیں گے جی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا وہ ہو کے رہے گا جی یہ اٹل ہے اور اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس تقدیر سے مراد نہ کرنے سے اس کا تعلق نہیں یہ اللہ کے کرنے کے کام ہے اور وہ اللہ کرے گا یہ اللہ کے کرنے کے کام سو اب یہ کہیں لکی لا تأسو علی ما فاتکم جی اور اس میں جو دوسری قسم ہے تقدیر کی ایسے اعمال جو کہ انسان کا اپنے کیے کرتوچ سے ہوتا ہے صحیح یعنی انسان جانتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو مجھے سزا ملے گی جی اگر میں شراب پیوں گا گی تو مجھے سزا مل سکتی اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا بلکل یعنی ایسے کام جن کا تعلق بندوں کے کرنے سے ہیں بندوں کے اعمال سے جانتا ہے کہ میں اگر فلان چیز ہوں گا میرے صحت خراب ہو سکتی اب بندہ یا وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا یعنی وہ اٹل نہیں ہیں یہاں اللہ تعالی نے انسان کو خود مختار بنائے صحیح اسی لیے اسی اختیار کے وجہ سے قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا تو یہاں آکے انسان نہ کہے یہ اللہ تعالی کے وجہ سے ہوا بلکہ اس کے اپنے کیے کردود کے وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ تعالی نے انہوں سے عقل دی اسے دکھایا یہ صحیح راستہ اور غلط راستہ اسے اسباب بھی دیئے اب آپ نے اگر صحیح اسباب اختیار کیے تو آپ کا نتیزہ اچھا ہوگا اور برے اسباب اختیار کیے تو آپ کا نتیزہ برا ہوگا صحیح تو یہاں آکے انسان یہ نہ کہے کہ یہ کوئی بری چیز ہوگا یہ اللہ تعالی کے وجہ سے ہوا یہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں اس طرح آ جاتی ہے تو ہماری جو گفتگو ہے کہ وہ کام جو کہ اللہ کے کرنے کے ہیں یعنی وہ اٹل ہیں تقدیر کی وہ قسم کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ سے اس کا تعلق ہے تو اللہ تو وہ کرے گا جبکہ تقدیر کے جو دوسری قسم جس کا تعلق افعال العباد سے ہے کہ بندوں کے کاموں سے بندہ کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا تو ہماری گفتگو چل رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے لہذا صبر کیا جائے کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا لکی لا تأسو على ما فاتکم و لا تفرحو بما آتاکم کہ انسان غم نہ کرے جو چیز اس سے چھڑ گیا اور جو چیز دیا اس پہ اتنا خوش نہ ہو کہ وہ تکبر نہ کرے کبر میں آ جائے جی یعنی اگر کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی چیز اسے سرے سے ملی ہی نہیں ہے یا ملی تھی پھر وہ اسے چھن گئی محروم ہو گیا تو اب یعنی رنج و غم تو طبعی چیز ہے مالی نقصان ہو گیا خدا نہ خاصتہ یا جان جی نقصان ہو گیا کوئی عزیز جو ہے وہ فات ہو گئی اس کی تو طبعی رنج و غم جو ہے یہ اس پر کوئی معاخدہ نہیں ہے اسی چیز کو لے کر جو ہے اب یہ کہ ایک روگ لگا لیا ہمیشہ کے لیے یا ایک شک و شکایت کرنے لگے تو ایسا نہ ہو کیوں اس لیے کہ یہ سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے تو اب رنج و غم جو ہے ظاہر اس کی ایک حد ہونی چاہیے بلکل اور اگر کوئی نعمت نصیب ہوئی ہے کسی کو تو نعمت کے موقع پر خوش ہونا یہ تو ایک طبعی معاملہ ہے لیکن اس پر اترانا تکبر دکھانا اور یوں سمجھنا کی تو میرا اپنا کمال ہے اور میں تو بڑا بن گیا آدمی اور باقی سارے تو بس ایسے ہی ہیں تو ایسا نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ تمہیں یہ نعمت ملے گی تو تمہارا اپنا کیا کمال ہے لہذا خوشی میں بھی حد کے اندر رہے ہیں تو اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ غم ہو یا یہ کہ نعمت ہو خوشی ہو تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو انسان صبر سے کاملے غم کے موقع پر بلکہ تو یہ معاملہ ہے اور یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّا اس بارے میں فرمائیے اور جب یہ صورت حل ہوگی کسی کی تو اس کی قلبی کیفیت پر کیا اثارات مرتب ہوں گی بلکل جی اس آیت میں بہت عظیم ایک خوش خبری اور تسلیت ہے تسلیح ہے مومنین کے لئے کہ جو بھی مصیبت ہوں انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آتی ہے تو انسان مکمل طور پر دل میں ایک تمانینت لا دے کہ جو بھی مصیبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتمنان اس سے نصیب ہو جاتا ہے بلکل کہ اللہ کی طرف سے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ اور جس کے دل میں یہ ایمان آگیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیں گے اس کے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی یعنی جو اصل اور درست اس بارے میں تصور ہونا چاہیے تو گویا کہ وہ تصور اسے نصیب ہو جائے گا اور جہاں یہ ایمان کم ہو گیا کمزور ہو گیا وہ پریشانی اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے اسے ثبات نہیں ملتا ہے یعنی جب اس کے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ تو ہونا ہی تھا تو اب گویا کہ اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے بلکل اور یہ سکون قلبی سکون بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کہ پریشانی اور پریشانی کے موقع پر صبر جو کہ ہمارا موضوع ہے تو اس بارے میں جو ہے مزید کچھ یعنی پریشانی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے بطور مسلمان کچھ فرمائیے گا بلکل جہاں بطور مسلمان ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہے کہ مصیبت کے وقت ایک ہی راستہ اس کے پاس جو کہ اللہ تعالی سے گر گڑا کر التجا کرنا اور دعا کر یعنی ماں بعض اوقات جویں غصے میں بچے کو مارتی بھی لیکن بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تب تو درہ ہوشیار ہو جاتا ہے بھاگتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے ماں غصے میں ہے تو چھپ جاتا ہے لیکن جب چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی اس نے مکاری ہوشیاری سیکھی نہیں ماں اسے مار رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ہی بچہ پھر ماں کچھ ہی پٹ رہا ہے ماں اسے مار رہی ہے بچہ جویں الٹا ماں ہی کی گود میں گھس رہا ہے بھاگنے کی بجا تو مومن کا یہی حال ہونا چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ کس طرح فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا صحیح جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکمت بھی بتائی اور وجہ بھی بتائے کہ مسئیبتیں آنے کے جو سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بندے سے فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا جب انہیں ہماری مسئیبت آئی ہماری طرف سے تکلیف آئی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی سے راجع ہو گئے جی اب جو بھی قسم کی تکلیف ہے یا بیماری ہے یعنی یہ ذکر فرمایا کہ جب مسئیبت ان کے پاس آپ پہنچی تھی ہماری طرف سے تو انہوں نے ہماری طرف روجیوں کیوں نہیں کیا یعنی اولاً تو مسئیبت اس وجہ سے ہے کہ بندے جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے کی فکر کریں کوشش کریں اور پھر اس میں یہ سبق ہے کہ اگر مسئیبت آ گئی ہے تو اس سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجع کیا جائے کہ میرے معاولات میرے اللہ کے ساتھ کیسے ہیں میں اللہ کا فرما بردار ہوں یا بگڑا ہوا انسان ہوں نا فرمان ہوں تو مسئیبت کے وقت میں سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجع کیا جائے تو گویا کہ ایک تعلیم یہ ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ پریشانی کہ موقع پر مؤمن کو کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے تو گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجع کیا جائے اس لئے کہ انسان بجائے کہ لوگ کو شکایت کرے رات کی تاریخوں میں کھڑوے کہ اللہ تعالی کے سامنے کچھ آسوبہ ہیں اپنے ہاتھ اٹھائے اور گرگڑائے راجع ہو اللہ تعالی کے طرف کیوں اللہ تعالی اس کے مصیبت نہیں اٹھالیں گے اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے پھر اسے دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت پیش نہیں ہے بلکل صحیح وہ ایک سجدہ جو تجھ پر گیران گزرتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لیجی جگہ جگہ دربدر ہونے کی ضرورت نہیں تو پریشانی کے موقع پر تو اس چیز کا اور زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے دعا کرے فریاد کرے مناجات کرے تو ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضرے خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچائے جائے اپنے محترم اہمان کی زبانی شیخ قرآن کریم یا جو ارشاد ہے وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِّرَ عَلَيْنُ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ مصیبت کے وقت کیا کیا جائے یونس علیہ السلام کی جو سب بہت بہترین دعا جس میں اللہ تعالی نے صرف اسے یونس علیہ السلام کی نجات کا سبب نہیں بنایا بلکہ ان کے آنے کے ان کے بعد جتنے بھی مؤمنین نے سب کے نجات کا سبب بنایا سبی کے لئے خوشخبری ہے سبی کے لئے خوشخبری ہے تو جو آیت آپ نے ابی تلاوت کی جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اس اندھیری اس تاریکیوں میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پَڑھا اس کے بعد ہی اللہ تعالی نے استجابت دے دی اور اس کے ساتھ خوشخبری بھی دی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے ان کے استجابت کی قبول کی ان کے دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مؤمنین کو غم سے نجات دیں گے سبحان تو اس میں کتنی عظیم خوشخبری ہے ہر مؤمن کے لئے جو کہ غم زدہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے طرف راجع ہو اور ان کلمات ان الفاظ کی معانی کو دل سے سمجھ کے پڑھے سیئے کہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور کتنی خالص عبادت کا تقاضہ ہے سیئے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا یعنی فَنَادَ فِي الظُّلُّمَات یونس علیہ السلام اس وقت جو عجیب و غریب مشکل سے دو چار تھے اس کے جو منظر کشی کی گئے قرآن کریم میں کہ فَنَادَ فِي الظُّلُّمَات انہوں نے یعنی یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا بہت سی تاریکیوں کے اندر ایک ظُّلُّمَت نہیں بلکہ فَنَادَ فِي الظُّلُّمَات بہت سی تاریکیوں کے اندر اندھیرے کے اوپر اندھیرہ تو بقول مفسرین ایک تو گھن سیاہ بادل چھائی ہوئے تھے موسم ہی ایسا تھا اور ایک تو یہ اندھیرہ ہو گیا پھر یہ کہ وہ مچلی سمندر کے اندر نیچے تہمِ گہرائی میں تھی یہ بھی اندھیرہ ہوگی تیسری بات یہ کہ مچلی کے پیٹ کے اندر تھے وہ کہ جہاں ہر سو اندھیرہ ہی ہے اندھیرہ اتنی تاریکیوں کے اندر سے یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے یوں منعجات کی یوں فریاد کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی فریاد کو قبول کیا اور نجات عطا فرمائی اس مشکل سے ساتھی اس خوش قبری سے بھی نوازہ گیا کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات عطا کیا کرتے ہیں یعنی جو کوئی بھی پریشانی کے موقع پر یوں اللہ سے دعا کیا کرے گا اس دعا کو یاد رکھے گا تو اسے نجات نصیب ہوگی انشاءاللہ تو ایک تعلیم یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُو بِهَا رَجُلُ الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ قَطٌ کہ کوئی مسلمان شخص یہ دعا پڑھ کے دعا کرے اللہ کہ اللہ تعالیٰ اسے استجابت دے دیں گے اس کی مانگ پوری کر دیں گے جس مشکل میں جب وہ دو چار جس مشکل میں وہ مرتلہ ہے تو اسے نجات عطا کی جائے گی فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُو بِهَا رَجُلُ الْمُسْلِمُ فِي شَيْءٍ قَطٌ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس دعا کے علاوہ استغفار بھی بہت عظیم اثر رکھتا ہے کہ مصیبتوں کو ٹالنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَزِمَ الْاستِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَ جس نے استغفار کی مدعومت کی پابندی کی ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے وَمِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرَجَ اور ہر غم سے اور ہر غم کو اسے دور کر دیں گے اسے کشاتگی دے دیں گے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اسے ان دروازوں سے رسد دیں گے جسے اسے گمان بھی نہیں تھا سبحانہ یعنی بات چل رہی ہے سبر کی تو پریشانی کے موقع پر گویا کہ دینی تعلیمات کی روح سے ایک بات یہ بھی واضح و ثابت ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ اور بالخصوص مصیبت کے موقع پر آزمائش اور پریشانی کے موقع پر استغفار کی خوب کسرت کرتے رہنا چاہیے جونکہ شاید یہ پریشانی ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہو ہمارے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ہو تو استغفار جب ہوگا تو جب گناہ کا صفایہ ہوگا تو پریشانی سے بھی نجات نصیب ہوگی یہی چیز اللہ تعالی قرآن میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کتیر جو بھی مصیبت تم پہ آئی و تمہاری ہی کیے کرتو تو کی وجہ سے آئی اور اللہ تعالی بہت معاف بھی کر دیتے ہیں جس طرح دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ ہر کو یہی دیکھتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی قصور کیا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے کوئی غلطی ہوگی تو اسے سزا دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو جب معافی مانگتا ہے تو اسے بویا کہ وہ سزا جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے تو یہی معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ بھئی اور اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو یہ تو کوئی بڑا گناہ گارات نہیں یہ بھی ضروری نہیں یعنی آزمائشوں کے بہت سے مقاسی دوا کرتے ہیں یا گناہیں معاف کرنے کے لئے یا درجات ہوسے کرنے کے لئے یا ایک تکفیر صحیح آنت یا ایک رفعت لدرجات یا گناہوں کی معافی کے لئے اور یا بلندی درجات کے لئے تو اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اچھا ہوا یہ بات جو ہے آپ نے یاد دلائی اور یہ لوگوں کی بہت ہی غلط سوچے کہ دیکھتے ہیں کہ آج اس کا بچہ بیمار آج جو ہے اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ اس کے اتنے گناہ اتنے گناہ کہ ختمی نہیں ہو رہی پکڑ یعنی اللہ تعالی کی تقدیر اللہ تعالی کی تقدیر کے فیصلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی یعنی اگر کوئی پریشان ہے اس کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے تو کیا تھے کہ یہ طرح گناہکار ہے تو یہ بہت غلط بات تو آزمائش تو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آتی تھی سب سے زیادہ ان پر ہی آئی جی بالکل الغرض انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ استغفار کی خوب پابندی کیا کرے کہ اس میں خیر و برکت ہے اور اگر بالفرض یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو تو استغفار کی بدولت جو ہے انسان کو نجات نصیب ہوگی اور فرما ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِ اس بارے میں فرمائی اللہ تعالیٰ جس طرح ہم لوگ نے اس نشت کے شروعات میں کہا تھا کہ مقاصد جو مصیبتوں کے جو مقاصد ہیں ابتلاعات کے جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان پر خوف لا سکتے ہیں خوف میں ڈال سکتے ہیں اسے امن ختم ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ایک آزمائش ہے آزمائش ہے کہ خوف خوف ایک آزمائش ہے بھوک ایک آزمائش ہے کبھی انسان کے پاس کھانے پینے کے لئے نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَقْصُ مِنَ الْأَمْوَالِ کہ مال میں نقص ہو جائے کبھی وَالْأَنفُسِ کہ کسی کی موت ہو جائے وَالثَمَرَاتْ اور پھل اور رزق میں کمی رزق میں کمی ہو جائے ان سارے مصیبتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بشارت اور خوشخبری دے رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کتنا سبحان اللہ کتنا عظیم مقام ہے اور کتنا کتنی عظیم آیت ہے مختلف مصیبتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لئے بشارت دے رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اذا اصابتهم مصیبت قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُنَ جن لوگوں کو مصیبت جن پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹیں گے تو مکمل طور مکمل طور پر انسان اپنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے مسلم کر دیتا ہے حوالے کر دیتا ہے جس طرح کہتے سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے سر تسلیم خم ہے بلکل کہ پریشانی کے موقع پر یعنی غم جو ہے وہ تو ایک طبع معاملہ ہے لیکن انسان یہ یقین رکھے یہ ایمان اور یہ انداز فکر رکھے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُنَ ہم خود بھی اللہ ہی کہیں اور یہ کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے خوشی کیا اور غم کیا پریشانی کیا سب ہی کچھ اللہ کی طرف سے کہ ہمارا اپنا یہ سرہ پہ ہمارا اپنا وجود میری یہ آنکھیں ناک کان میرے ہاتھ پاؤں یہ سب میرے ہاتھ پاؤں بھی میرے اپنے نہیں ہیں یہ بھی اللہ ہی کہ ہے اللہ جب چاہے گا اپنی دیوی چیز واپس لے لے گا تو اپنی چیز کے ساتھ اللہ جو بھی کرے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو تو جو کوئی پریشانی کے موقع پر یہ انداز فکر رکھتا ہے اور یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لئے کیا خوشخبری ہے اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا بیشک ان لوگوں پہ اللہ تعالی سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے صلوات ہے اس سے مراد کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فرشتے کو سامنے ان کا ذکر کریں گے ان کے لئے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں رحمتیں ہیں اور اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے جن کا انداز فکر یہ ہو کہ پریشانی کے موقع پر شکوہ شکایت کی وجہ ہے گویا کہ انہا للہ و انہا علیہ و راجعون اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور یہ کہ سیدھے راستے پر یہی ہیں ورنہ کہ جس کا انداز پریشانی کے موقع پر اس سے مختلف ہو وہ گویا کہ ہدایت کے راستے پر نہیں وہ غلطی پر اسی طرح ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ بعض وقت انسان کو اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے وہ کیسی ہی پریشانی ہو کسی بھی شکل میں ہو جسمانی پریشانی ہو ذہنی صدمہ ہو نفسیاتی معاملہ ہو جو کچھ بھی ہو تو بہرحال انسان کے لئے مؤمن کے لئے اگر وہ صبر سے کام لے گا تو مؤمن کے لئے یہ پریشانی اس کے لئے گناہوں سے پاکیزگی کیا سبب بن جائے گی اس بارے میں فرمائیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم مسلمہ من نصب ولا وصب ولا هم ولا حجن ولا اذن ولا غم حتی شوکت یشاکها اللہ کفر اللہ به خطایا اللہ کفر اللہ بیہا اللہ کفر اللہ بیہا من خطایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی تکلیف یا کوئی رنج یا کوئی غم یہاں تک کہ اسے ایک کارٹا چپ جائے اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہیں اس سے معاف کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی اس میں جو تذکرہ جو الفاظ اور جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ غور کیجئے کہ کتنا عجیب معاملہ کہ مسلمان کو اگر کوئی فرمائے کہ نصب وصب نصب کا نصب اور وصب یعنی جسمانی تکلیف کوئی بیماری ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور اس کے معاہدی کے ولا ہم من ولا حزن کہ غم کوئی رنج ہے اور اس جس کے تعلق ہے نفسیاتی صدم تو مقصد یہ کہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی کوئی صدمہ معاملہ ولا اذن اور بقول اہل علم اذہ جو ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کسی دوسرے نے اسے تکلیف پہنچا وہ بھی خود بخود تکلیف پہنچ گئی کہ بیمار پڑ گیا چوٹ لگ گئی یا دل میں غم ہے صدمہ ہے یا کسی دوسرے نے اسے نقصان پہنچایا ہے کسی بھی شکل میں حتیٰ کہ اگر ایک کارٹا بھی چھپ گیا ہو تو یہ چیز اس کے لیے گناہوں کی صفائی کا سبب بن جائے گی کفار سیاد بن جائے گی لہذا انسان کو چاہیے کہ پریشانی اولاں تو اللہ کی پناہ طلب کرے گی یا اللہ تو مجھے ہر قسم کے پریشانی سے محفوظ و مأمون ہی رکھنا لیکن اگر پریشانی آ گئی تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کفار سیاد ہے صحیح یعنی گناہوں سے معافی کا معاملہ ہے ایک اور حدیث میں بھی جی پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے دل نشی انداز میں رہنمائی فرمائی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں اور آپ کے عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیر آمین و جزاکم خیر آمین یا رب اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سبی کو دین و دنیا کی ہر خیر و خوبی سے نوازے اور یہ کہ دنیا مآخرت کی ہر آفت ہر مصبت ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی